پائنل مجھے اس ٹاپک کو دسکس کریں گے وہ ہے ریسٹ اور نوچن ہم ٹیبل پر پڑی ایک بک کی انیشل پوزیشن کو نوٹ کرتے ہیں اور چند سیکن کے بعد اس کی پائنل پوزیشن کو نوٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کی انیشل اور پائنل پوزیشن دونوں سے ہی میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنی سراؤنڈنز کے حساب سے اپنی اٹ گیت کے لحاظے اپنی پوزیشن کو چیز نہیں کیا اور اسی چیز کو ہم کہتے ہیں کسی چیز کا ریسٹ میں ہونا چلیے اب ہم ایک دوسری اگزامپل کنزیڈر کرتے ہیں کہ جس میں بک کی انیشل پوزیشن کو وریا ہے یہ کو کچھ دیر کے بعد بک کی پائنل پوزیشن چینج ہو چکی گئے کیونکہ بک کو کسی میں ایک ٹیبل سے اٹھا کر دوسری ٹیبل پڑھ رہا دیا انیشل اور پائنل پوزیشن کے سیل نہ ہونے کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس گاؤنڈنس کی حساب سے اپنی پوزیشن کو چینج کیا ہے اور بک اب وہ ہو چکی ہے یا بک کو ہم کہیں گی کہ وہ موشن نہیں اگر ایک باری کے بارے میں ایک شخص کہتا ہے کہ وہ اٹریسٹ ہے جبکہ دوسرا شخص اسی باری کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ان موشن ہے تو دونوں ہی شخص صحیح ہو سکتے ہیں دیپینڈنگ اوپ اون دیئر پیم اوپ ریفرنس بیسان کے دور پر اف میں موجود شخص کہتا ہے کہ ارتھو اس کی لحاظ سے اٹریسٹ ہے کیونکہ ارتھو اس کی حساب سے لوپ نہیں کر دی جبکہ سپیس میں موجود شخص کہتا ہے کیونکہ اسی ارتھ لوپ پر کی بھی نظر آ رہی ہے اس وجہ سے ارتھو روشن ہے تو دونوں ہی صحیح کہہ رہے ہیں اور اگر ہم پیسنڈر زینہ بس کی اقزام پر لیں تو پیسنڈر زینہ بس ایک دوسرے کے لحاظ سے اٹریسٹ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسرے کے لحاظ سے اپنی پوزیشن کو چینج نہیں کر دی لیکن ایک آنسائیڈ اوبزرور کے لیے وہ ہموشر میں ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی لحاظ سے ہم وہ اپنی پوزیشن کو سلسل چینج کر دی